میرے چینل میں دوبارہ خوش آمدی اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کو شروع کروں برہ کرم میرے چینل کو سبسکرائک کریں لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں صرف ویڈیو کے لیچے سبسکرائک بٹن پر کلک کریں اور آپ کو میری آئندہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائک کر دیا جائے گا آج کی ویڈیو بہت خاص ہے ان خوبصورت جگہوں میں سے ایک پر جس میں حیرت انگیز طور پر خوبصورت مناظر حیرت انگیز آپشاریں پتریلے کناروں والی ندیاں اور سرسبز پہاڑوں ہیں یہ جگر گوئی اور نہیں بلکہ کیکوچی دھائیٹی ہے جو جاپان کے شمالی کماموٹو پریفیٹر میں کیکوچی نامی ایک چھوٹے سے پسپے میں پہاڑوں کے درمیان واپے ہے گھارتی پہاڑیاں یا پہاڑوں کے درمیان ایک دنگوادی ہے جس میں عام طور پر تیزی سے بڑھتی ندیاں کھڑی پتریلی دیواریں بڑھتی ندیاں اور آبشار ہوتے ہیں اپنی تمام ویڈیوز میں میں جگہ، حقائق، معلومات، سفری مشورے، کوچروں اور کھانے کے بارے میں کافی بیانات دیتا ہوں لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگر پر ایک خاص ویڈیو ہے میں زیادہ بات نہیں کرنے جا رہا ہوں بلکہ بہت سے حصے بغیر کسی بیان کے ہیں تاکہ آپ جوپتے آبشاروں، دریا کی گنگناہت، پرندوں کی چہچاہت، طاقتور ریپڑر کی آوازوں اور ادگرد کے ماحول کی پرسکن موسیقی سے لطفندوز ہو سکیں جو آپ کے دماغ اور روح کو چھیک کر سکتے ہیں میں نے ان حصوں کو ان کی اصل شکلوں میں چھوڑ دیا ہے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے یہاں کبھی دبھار کچھ تفسر کرتا ہوں موسیقی 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 جاپان میں آپ جہاں پی جائیں ہر جگہ خوبصورتی زمین کی تبین مناظر اور یقیناً لوگوں کے لحاظ سے پچھلے شہر سے ایک قدم آگے ہے جاپانی ثقافت منفرد ہے اور اسی طرح اس کی روایہ دی جاپانی ثقافت منفرد ہے جاپانی ثقافت منفرد ہے جاپان کو 43 پری فیکچرز میں تقسیم کیا گیا ہے اور پری فیکچر اصل میں ایک خود مختار ہدارہ سے مراد ہے یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چندزلہ کو ملا کر ایک پری فیکچر بنایا گیا ہے جاپانی ثقافت منفرد 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 ہے ٹھیک ٹیس منٹ کا اور دوسرا دریا کے کنارے کے ساتھ ساٹھ منٹ کا لو پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے تیکوچی گورت تک پومنچنا مشکل ہے کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہے اس لیے یا تو کار کرایا پڑھ لیں ٹیکسی لیں یا آپ کو وہاں لے جانے کے لیے گائیٹ کی خدمات حاصل کریں کار سے کماموتو شہر سے ایک گھنٹہ لگتا ہے اور تیکوچی ٹاؤن سے پندر سے بیس منٹ کی ڈرائی پر ہے ٹھونی سی فیس کے ساتھ کافی کار پارکنگ اور چند سو میٹر پیدل چلنا داخلے کی لاغت بالہوں کے لیے ایک سوین ہے اور سولہ سال تک کے بچوں کے لیے مفت ہے پارکنگ کی لاغت دو سوین ہے تیکوچی وادی سارا سال اچھی لگتی ہے لیکن یہ موسم بہار اور خدم میں خوبصورت موسم خدم کے پتوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے بہترین ہے اگر آپ آسو آتش فیشن کا دورہ بھی کر رہے ہیں تو پہلے کیکوچی دھائٹی کی طرف جائیں جو قریبی ہے موسیقی 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 موسیقی